بھئی یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہیت پر تو ہے کہ سیدہ کونین نے اپنی شہادت پیش کی ہے جس نے علی ان ولی اللہ کو محفوظ کر لیا اس نے سیدہ کی شہادت کے مقصد کو سمجھ لیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو آپ کے کلمے میں علی ان ولی اللہ ہے یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی کامیابی کا اعلان ہے سبحان اللہ ایک اور فقرہ سن لیجئے گا جس کے کلمے میں علی ان ولی اللہ ہوتا ہے اچھا اس سے پہلے جملہ کہوں دیکھیں مجھے اندوستان کو تو نہیں پتا میں پاکستان کی بات کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں ختم نبوت کانفرنس دیکھیں کبھی ہمیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں ہوئی اس لیے کہ علی ان ولی اللہ رسالت کا فلس ٹاپ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی کہنے لگاؤں کہ جس کے کلمے میں علی ان ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد الرسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ علی ان ولی اللہ پر ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی شہدت لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت واضح کیا میں نے سورہ احضاب کی آیت پڑھی ہے سرنام کلام میں آیت نمبر ستاون تو چھ سات آیتیں مجھے پڑھنی ہے بھی میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ سورہ احضاب ہے سورہ ولایت آیت تطہیر اسی سورہ میں تینس تیس میں سورہ ہے تینس تیسوی آیت آیت تطہیر ہے تبرکن پڑھ دیتا ہوں سبحان اللہ آئے درود بھی سورہ احضاب میں آیت نمبر چھپن آئے درود ہے آئے لانت اسی سورہ احضاب میں آئے نمبر ستاون جس کی تلاوت کی اس سورہ کی آیت نمبر چار ہے ایک عجب پیغام ہے میں کہتا ہوں آیام فاطمیہ کا پورا پیغام اس ایک مختصر سے فکرے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِم مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے آہا بات پہنچ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ میڈیکل ہی بات نہیں ہو رہی یہاں پر اتنا تو سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے میڈیکل ہی بات نہیں ہو رہی ہے یہ عقیدے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے یعنی دل یا رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے رحمان اور شیطان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے میں بات کو آگے بڑھا ہوں یا دل مصطفیٰ کا ہے یا ابو لہب و ابو جہل و مروان کا ہے یا دل مولا متقیان کا ہے یا خاندان ابو سفیان کا ہے یہ ایک ساتھ محبت جمع نہیں ہو سکتی یا فاطمہ تو زہرہ کی محبت ہے دل میں یا منافقین کی بات سمجھ ماری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امام المتقین بھی رضی اللہ اور منافقین بھی رضی اللہ تو ایسے اسلام کا پھر ہو گیا بات سمجھ ماری ہے اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے تو بہت واضح ہے قرآن میں سور مومنون بھی ہے قرآن میں سور منافقون بھی ہے دین میں تولہ بھی ہے دین میں تبرہ بھی ہے اگرچہ کہ وہ تبرہ آپ نے کس کیفیت میں کرنا ہے اور کس مقام پر کرنا ہے یہ بھی دین بتائے گا ہر جگہ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی تو اس میں احتیاط کا حکم دیا گیا گویا ہمارے دین میں تبرہ بھی ہے اور ہمارے دین میں تقیہ بھی ہے بات واضح ہو رہی ہے تقیہ بزدلی کا نام نہیں ہے تقیہ حکمت کا نام ہے تقویٰ کے دولت سن رکھا ہے نا تقویٰ تقویٰ کے روٹ ورڈ سے تقیہ تقویٰ یعنی دین بچانا تقیہ یعنی دیندار بچانا لیکن بہلال دل میں جو عقیدہ ہے اس میں تولہ بھی ضروری ہے تبرہ بھی ضروری ہے ولایت کے بغیر آمال قبول نہیں حدیث پڑھ رہا ہوں تولہ کے بغیر آمال قبول نہیں ہے ولایت کے بغیر آمال قبول نہیں ہے کب برات کے بغیر ولایت بھی قبول نہیں ہے جبات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت واضح امیر المومنین خانہ کعبہ کے سامنے تھے ایک شخص تواف کر رہا تھا مولا علی علیہ السلام نے اسے سلام کیا سبحان اللہ جیسے امام وقت کا سلام نصیب ہو جائے آپ جانتے ہیں دوران تواف آپ گفتگو کر سکتے ہیں جائز ہے اور امام وقت حجت خدا سے گفتگو ہو رہی ہے آجا جب دوسری مرتبہ وہ پہنچا جناب امیر کے پاس مقام ابراہیم کی بیچے تو منتظر تھا کہ پھر مولا سے سلام ہوگا گفتگو ہوگی اس وقت مولا نے سلام نہیں کیا جب تواف ختم ہوا نماز کے بعد آیا مولا علی کے پاس کہا یا علی آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ یہ شرف سلام حاصل ہوا تو میں منتظر تھا کہ اگر ایک اور مرتبہ آپ کا سلام مل جاتا مولا نے کہا کہ جو پہلی مرتبہ جب ہماری خدمت میں پہنچا تو ہم پر درود بھیج رہا تھا ایک درود کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد وعال محمد پر اللہ صلی اللہ علی محمد وعالی محمد کہ دوسری مرتبہ جب ہم تک پہنچا تو ہمارے دشمنوں پر لانت کر رہا تھا اچھا کہ مولا میری بات پہنچا کہ بزرگ پہنچ چکے ہیں کہ مولا پھر جب میں درود بھیج رہا تھا تو آپ کا سلام نصیب ہو گیا آپ کے دشمنوں پر لانت کر رہا تھا تو سلام نصیب نہیں ہوا تو درود ہی بیشتا رہتا امام نے کہا نا سلام کا جواب دینا واجب ہے کاش بات پہنچ سکے زائنہ کیجئے گا بات کو سلام کا جواب دینا واجب ہے لہذا میں جانتا تھا کہ جب میں سلام کروں گا تو تو جواب دے گا اپنی عبادت کو روک کر مولا کہتے ہیں میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے لیکن علی سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ہمارے دشمنوں پر لانت میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے